یہ یقین کی طاقت تھی قریش کے لوگوں میں ایک شخص امر ابن عبدیود نام کا تھا وہ غیر معمولی ڈیل ڈال کا پہلوان آدمی تھا بدر کی لڑائی میں وہ قریش کی طرف سے شریک ہوا اور زخمی ہو کر بھاگا اسی زخم کی وجہ سے وہ اہود کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکا غزوہ خندق کا وقت آیا تو وہ بڑی شان کے ساتھ نکلا ایک مقام پر جہاں خندق کی چوڑائی نسبتاً کم تھی وہ گھوڑا کدا کر مسلمانوں کی طرف آ گیا اور آواز دی کہ کون مجھ سے جنگ کرتا ہے علی ابن ابی طالب اٹھے اور کہا کہ اے خدا کے رسول مجھے اس سے لڑنے کی اجادت دیجئے آپ نے کہا کہ یہ امر ابن عبدیود ہے بیٹھو انہو عمر اجلس وہ بیٹھ گئے امر ابن عبدیود نے دوبارہ آواز دی کہ تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ تم میں سے جو شخص مارا جائے گا وہ اس میں داخل ہوگا حضرت علی دوبارہ اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بٹھا دیا اس نے تیسری بار آواز دی حضرت علی پھر اٹھے رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ امر ہے انہو عمرن حضرت علی نے کہا خواہ وہ امر ہی کیوں نہ ہو و ان کان عمرن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی حضرت علی نکلے تو دیو پیکر امر ابن عبدیود کے مقابلے میں وہ بچہ دکھائی دیتے تھے امر ابن عبدیود نے کہا اے میرے بھتیجے مجھ کو ناپسند ہے کہ میں تمہارا خون بہاؤں حضرت علی نے کہا مگر خدا کی خسم میں تمہارا خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا یہ سن کر امر ابن عبدیود غصے میں آ گیا وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور حضرت علی پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ ان کی ڈھال کو توڑتی ہوئی ان کے سر تک پہنچ گئی مگر زخم کھا کر حضرت علی کی شجاعت میں اور اضافہ ہو گیا حضرت علی نے انتہائی تیزی کے ساتھ جوابی وار کیا حضرت علی کی تلوار امر ابن عبدیود کے کندے پر پڑی اور اس کی گردن کی رگ کٹ گئی وہ اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑا اور اس کے گرنے سے غبار اڑا اس کے بعد تکبیر کی آواز سنائی دی تو صحابہ نے جان لیا کہ حضرت علی نے امر ابن عبدیود کو قتل کر دیا ہے اس موقع پر حضرت علی کی طرف ایک نظم منصوب ہے جس کے دو شیر یہ ہیں میرے تحفظ ایمانی نے آج مجھ کو بھاگنے سے روک دیا اور ضرب دشمن کے سر سے چوکنے والی نہیں اے مسلمانوں کی جماعت تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ اپنے دین اور اپنے نبی کو رسوہ کرے گا کتاب ایمانی طاقت مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سولہ مولانا وحید الدین خان